مسلمی کاف کے مرکزی رانوما سنیٹر کامل علی آغا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم آغا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سر سب سے پہلے تو یہ فرمائے گا فرمیز علائی صاحب کا نیجی ٹی وی کو دیا گیا انٹرویو پرانا تھا اور کیا واقعی اصل خبر یہ ہے کہ کاف لیک کے حکومت کے ساتھ معاملات تیہ پا گئے ہیں دیکھیں یہ بات جو ہے یہ تو روزہ روشن کی طرح یہاں ہے کہ ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بات ضروری ہے ضروری ہے کہ ہم مسائل کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں مسائل بیان کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم حکومت کو تنبیہ بھی کرتے ہیں لیکن ہر مشکل وقت میں ہماری ہیسٹری یہ ہے کہ ہم نے پورے پونے چار سال مشکل سے مشکل وقت میں بھی حکومت کا ساتھ دیا لیکن جماعتوں کے اندر اپنی اپنی آراہ ہوتی ہے اپنی رائے ہوتی ہے اور میمران اسمبلی جو ہیں جو پارلیمانی پارٹی کے میمبر ہوتے ہیں جو عدداران ہوتے ہیں وہ پارٹی کی میٹنگ کے اندر ظاہر ہے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور جب وہ کرتے ہیں تو اس کی روشنی میں ظاہر ہے پھر آگے بات بھی کی جاتی ہے ہم انڈیپینڈنٹ جماعت ہیں نا بھئی ہم پی ٹی ای میں عظامتوں نہیں ہوئے ہم نے ان کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے یہی صورتحال دوسرے اتحادیوں کی ہیں وہ بھی عدم توجہ کا شکار رہے ہیں اس لیے وہ بھی گلے شکوے کرتے ہیں اور ان کے ظاہر ہے ہر جماعت کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں حلقوں کے مسائل ہوتے ہیں عوام کی رائے کے مسائل ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے اگر میگائی بڑھے گی تو ہم اپنی ریزرویشن تو پیش کریں گے اگر بے روزگاری بڑھے گی تو ہم اس کے اوپر اعتراض تو کریں گے اگر کرپشن خاتمے کی بجائے بڑھوتی کی طرف جائے گی تو ہم اپنی پریشانی کا اظہار ضرور کریں گے اسی طریقے سے اگر لائے ڈارڈر خراب ہوتا ہے ملک کے اندر تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنی رائے دی جاتی ہے تو اس کو اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ ہم اپوزیشن میں شامل ہو گئے ہیں تو یہ غلطی ہوتی ہے یہ غلط بات ہے اپنی رائے دیکھنا یہ موجودہ سنیریو جو چل رہا ہے اس کے اندر تمام جماعتیں ایک دوسرے کو ملے رہے ہیں یہ سہمن بات ہے آپ کے بہت سارے ریزرویشنز تھے چودری پرویز علائی صاحب نے گزشتہ روز انٹرویو کے در ٹھوک بجا کے دو ٹھوک انداز میں ان ریزرویشنز کا اظہار کیا نہ صرف ریزرویشنز کا بلکہ یہ بتایا ہے کہ حقوبت کتنی انکومپیٹنٹ ہے میس مینجمنٹ کہاں ہیں بیٹ گووننس کیا ہے اس کے بعد کیا حقوبت کی جانب سے کوئی رابطہ کیا گیا یا وہ ریزرویشن سن لیے گئے مسائل کی یقین دہانی کرا دی گئی آپ کو دیکھیں یہ یہ بات بات تو چلتی رہے گی نا ابھی تو بہت سارے دن پڑے ہوئے ہیں مشورج ہوں گے اتحادیوں کے آپس میں ہوں گے اتحادیوں کے حکومت کے ساتھ ہوں گے تمام جماعتوں کے اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ ہوں گے اپوزیشن والے جو ہیں وہ اتحادی جماعتوں کے قائدین سے ملتے رہیں گے ملاقاتیں ہوں گی یہ آج بھی دیکھیں نا امکی ام کے ساتھ ہوئی باپ پارٹی کے ساتھ ہوئی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی مولانا فضل الرمان صاحب کی ہوئی کیباز شریف صاحب کی ہوئی تو یہ سلسلے تو چلیں گے نا لیکن جماعتیں انڈیپینڈنٹ لی فیصلے کرتی ہے اور تمام جماعتوں نے اپنے اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنے ہاں ہماری جماعت کے اندر یہ چونکہ لیڈرشپ ایک کوالٹی مجود ہے سینئر لیڈرشپ ہے اس لیے دوسری جماعتیں جو ہیں وہ بھی مشاورت میں اور اپنی رائے آ کے پیش کرتی ہیں اور یہ اس بات کا بھی اندیہ دے چکی ہیں کہ جب بھی کوئی فیصلہ کریں گے مل بیٹھ کے ہم کریں گے اور اپنی آپس میں باہم مشاورت کے ساتھ کریں گے تو یہ برائی نہیں ہے یہ اچھائی ہے دنیا اب بدل چکی ہے ایک زمانہ تھا کہ قدغن ہوتی تھی کہ فلاں کے ساتھ ہاتھ کیوں ملالیا فلاں کے ساتھ ہاتھ کیوں ملالیا لیکن اب وہ دور نہیں رہ گیا اب دنیا بدل چکی ہے اب اب جماعتوں کے رویہ بھی بدل گیا ہے قائدین کے رویہ بھی بدل گیا ہے حالانکہ ہماری جماعت کا رویہ ہمیشہ یہی تھا جو آج ہے یہ چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا مشاورت باہم مشاورت جو ہے یہ اچھی بات ہے آگا صاحب گزشتہ روز چودری پرویز علائی صاحب نے کہا کہ عمران خان سے ہر کام کرایا جاتا ہے انہیں ساڑھے تین سال سیکھنے کا موقع نہیں ملا انہیں جو ہے وہ سیکھنے کا انہیں بدلہ لینے کا شوق ہے اتحادیوں کا سوفی سے جھکاؤ اپوزیشن کی جانب ہے یہ گزشتہ روز چودری پرویز علائی صاحب کہہ رہے تھے آج جو ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا وہ کہتے ہیں حکومت چھوڑی ہے اپوزیشن جو ان کی ہے عمران خان اماندار آدمی ہے میرا بڑا سادہ سا سوال ہے آگا صاحب کوئی ٹیلی فون کال تو نہیں آگئی آپ کو دیکھیں آپ کا آپ کا سادہ سوال تو ضرور ہے لیکن کچھ سادہ سوالوں کے سادہ جواب جو ہیں وہ ٹلٹ کر لیے جاتے ہیں اگر آپ کل کے جواب اپنا بیان کو چوہی صاحب کے دیکھیں اور آج کا بیان دیکھیں کل کا انٹرویو دیکھیں تو اگر آپ موازنہ کریں تو چوہی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہی بات کر رہے ہیں جو کل کر رہے تھے لیکن اس کو میڈیا کے اندر درہا تھوڑا ٹویسٹ کر دیا گیا جس کی وجہ سے اس کا تاثر غلط قائم ہونے کا اندیشہ تھا جس کی وضاحت پھر آج چوہی پرویزلائی صاحب نے اپنے بیان میں کر دی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کافی سمجھا جائے اس کے بعد بیعث کی ضرورت نہیں ہے واضح ہو چکا ہے کہ چوہیزلائی صاحبان آج تک کیا آہ سوچ رہے ہیں اور کدھر آہ ان کی آہ کوشش ہے کہ معاملات درستوں آہ اتحادیوں کے جو آہ ریزرویشنز ہیں وہ بھی دوروں اور آہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کل بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ان حالات کو درست کر سکتا ہے تو وہ صرف آہ عمران خان صاحب ہیں وزیر اعظم پاکستان ہیں وہ اگر توجہ دیں گے تو معاملات درستگی کی طرف جا سکتے ہیں تو آغا صاحب کیا وزیر اعظم امران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ معاملات درستگی کی جانب جائیں یہ تو اب وہ بتا سکتے ہیں نا جی میرے خیال میں تو ان کو چاہیے کہ وہ حالات کو درست کرنے کے لیے اپنی برپور کوشش کریں اور اتحادیوں کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کے لیے پوری برپور جو ہے وہ توجہ دیں ان کی جو جو وہ عدم توجہ کی ہمیشہ شکایت کرتے ہیں تمام اتحادی کرتے ہیں ان کے گلے شکوے بھی دور کریں اور خاص طور پہ اپنے گھر کو بھی سنبھال لیں کیونکہ ان کی جماعت کے اندر بھی کئی گروپ جو ہیں وہ دوسری جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کی نرازگی جو ہے وہ بھی زبان زدہ عام ہے اور ڈکی چھپی نہیں رہی آج تک آجا آغا صاحب پرویس خٹک صاحب نے ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا جس کی بعد انہیں تردیب کر دی کہا جا رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیسے وزیر وزارت اللہ دے دے پنجاب کی پانچ سیٹوں کے ساتھ اس کے بعد اس کی تردیب کی گئی کہ ایسی بات نہیں ہے اس کو غلط منصوب کیا گیا ہے کیا حکومت کو یقین دہانی کرا رہی ہے خاص طور پہ کل کے اس اگریسیف سٹیٹمنٹ کے بعد چودری پرویس علیہ صاحب کے کہ آپ کو پنجاب کی وزارت اللہ دے رہے ہیں پرویس خٹکتاب جو مذاکراتی ٹیم ہے حکومت کی اس کے اہم رکن ہے اور سینئر رکن ہے انہوں نے برپور انداز میں تردید کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے میں نے یہ بیان دیا ہی نہیں تو آپ دیکھیں نا اگر کسی ایک موتور شخص جو ہے وہ اگر یہ کہے کہ میں نے یہ بیان دیا ہی نہیں تو اس کے بعد ہماری اس کے اوپر کیا یہی بات ہوگی نا کہ انہوں نے تردید کر دیا ہم اس کو تسریم کریں گے اور ہم نے تسریم کر لیا کہ انہوں نے نہیں کہا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں میں نے یہ بیان دیا ہی نہیں تو یہ اگر میڈیا میں آ سکتا ہے جو بیان دیا ہی نہیں گیا تردید تو کر دی یا آفر بھی کر رہی ہے ہوں وہ وہ اگر ایک بات سنیں اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے بیان ہی نہیں دیا اور میڈیا اس کو چلا رہا ہو تو پھر دیکھنا اس طریقے سے بیانات اگر ٹویسٹ ہوتے ہیں تو کل کا انٹرویو جو ہے وہ بھی اس کو بھی ٹویسٹ کیا گیا جو چودری صاحب نے کہا تھا وہ منوان وہی کہا تھا جو آج انہوں نے کہا ٹھیک ہے یعنی کل کا انٹرویو ٹھیک تھا آج کا بیان جو ہے شاید اس کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی کل کا جو انٹرویو تھا اس کو ٹویسٹ کیا گیا جیسے پرویس ہٹک صاحب نے بیان دیا ہی نہیں تو اس کو ان کی مرضی کے خلاف چلایا جا رہا ہے کل کے انٹرویو میں تو چودری پرویس ہلای صاحب نے جو کچھ کہا وہ بیان ہی آبیسلی ویورز تک بھی پہنچا سب لوگوں نے سنا کہ پرویس ہلای صاحب کل تو بڑے اگریسیف دکھائی دیئے بڑے جارہانہ موڈ میں تھے آگا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کیا اس ڈیمج کو کنٹرول کرنے کے لئے کوشش شوری ہے کیا وزارت حالہ اگر مل جاتی ہے کافلی کوئی آفر کی جارہی ہے ان کی طرف سے اس کو ڈیمج کو کنٹرول کرنے کے لئے حکومت بچانے کے لئے دیکھیں یہ آفروں کی جو بات ہے اگر ہمارے نزدیک اس کی زیادہ امیت ہوتی تو پھر ہم تین سال پہلے جو ہمیں آفر ہوئی تھی اس کو ہم قبول کر لیتے ہم نے تو نوانے والی بات کیا ہے اور حکومت کے ساتھ مشکل سے مشکل ترین وقت میں بھی حکومت کا ساتھ دیا ہے ہم نے یہ افروں کی سیاست نہیں کی آغا صاحب آج کافلی کا بڑا امپورٹنٹ اجلاس تھا اجلاس ملتوی ہو گیا چودری پرویز علائی صاحب نے رستے سور باندھ لیا لاہور کے جانب اس کی سمبولک امپورٹنس یا اس کا میننگ کیا ہے کیا جو اسلام آباد کے اندر حلچل تھی کیا وہ تھم گئی ہے کسی نتیجے پر پہنچ گیا نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ چودری پرویز علائی صاحب نے اور چودری شجاعت حسین صاحب نے پہلے سے پروگرام بنایا ہوا تھا چودری شجاعت صاحب صرف تین دن کے لیے آئے تھے لیکن وہ پچھلے پانچ دن سے یہاں پہ قیام پذیر تھے چودری پرویز علائی صاحب تو آئی دو دن کے لیے تھے لیکن وہ ان کو دو دن زیادہ لگ گئے اب انہیں ظاہر ہے وہ سپیکر ہیں اور ان کی ذمہ داری ہیں سرکاری ذمہ داری ہیں بھی ہیں تو ان کو واپس جانا تھا پہلے سے تیس شدہ پروگرام کے تیس وہ لارڈ تشریف لے گئے ہیں ہم سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج سے اتحادی حکومت کے ساتھ جو ہے اس حکومت کی حمایت کا اعلان کریں گے آج سے آج تمام حکومتی زومہ یہ بات کر رہے ہیں والا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری اور پھر اگر ایسا نہیں ہے تو انسٹرنیٹی تو ہے اس وقت جو پریویل کر رہی جس کی وجہ سے بیانات بھی ٹویسٹ ہو رہے ہیں ایک کنفیوزن بھی ہے پریشانی بھی ہے تو اس کو کلیر کلیر ہونے میں یا کلیرٹی آنے میں کتنا وقت درکار ہوگا دیکھیں ابھی تو بہت وقت پڑا ہوئے نا جی ستائیس تاریخ اور آج پندرہ تاریخ یہ تو کوئی جلدی والی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر مشاورت جو ہے فیصلوں سے پہلے سو بار سوچنا بہتر ہوتا ہے جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر لینا اس کے بعد پشتانا وہ بہتری کا باعث نہیں ہوتا وہ ہمیشہ نقصان دے ہوتا ہے آقا صاحب یہ جو حتمی فیصلہ ہے وہ ستائیس کے اجلاس سے ایک روز پہلے سمجھا جائے کہ آئے گا پھر میں جناب ارز کر چکا ہوں کہ مشاورت کا عمل جاری رہتا ہے جاری رہنا چاہیے اور ہماری جماعت کا وطیرہ یہی ہے کہ وہ ہر ایشو کے اوپر برپور مشاورت کرتے ہیں ہماری قیادت جو ہے وہ مشاورت کو وسیلہ سفر سمجھتی ہے اور کامیابی سمجھتی ہے اور قومی ایشوز کے اوپر ہمیشہ مشاورت وسیع تار قومی وفاد میں وسیع تار مشاورت ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے تمام جماعتوں کے درمیان ہو رہی ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آغا صاحب آپ کے وقت کے لئے پاکستان مسلمی کاف کے مرکزی رانمہ کامیلے لی آغا ہمارے ساتھ موجود تھے آج عمران خان صاحب نے اس وقت میں ایک جلسے سے خیر